اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم حمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف رحال زور مقمول جان کے ساتھ ناظرین یہ جو آواز آپ نے سنی یہ جو باتیں آپ نے سنی اس باپ کی باتیں ہیں جس کا نوجوان بیٹا کل بھارتی فوج کے ساتھ مقابلے میں جام شہادت نوش کر گیا نام تھا اس کا جنیت سہرائی یہ وہی جنیت سہرائی جو حضب المجاہدین کا مرکزی کمانڈر اور آج سے پندرہ دن پہلے ریاض نائکو کے ساتھ جھڑک کے دوران وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور کل سیری نگر میں جام شہادت نوش کر گیا یہ اس کے والد اشرف سہرائی ہیں جو تحریک حریت کشمیر کے موجودہ چیرمین ہیں اشرف سہرائی سید علی شاہ گلانی کے جانشین ہیں سید علی شاہ گلانی کی تحریک حریت کشمیر کے چیرمین تھے اب ان کی جگہ اشرف سہرائی نے زمامکار سنبھالی ہے ان کا جوان بیٹا کل شہید ہوتا ہے اور وہ کشمیر کے کمیشنر ان کے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپلیکیشن لکھیں پھر آپ کے بیٹے کی لاش آپ کے حوالے کی جائے گی لیکن یہ باپ جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے باقی بچوں کی لاشیں مانگی تو آپ نے نہیں دی تو میرے بیٹے کی لاش بھی اپنے پاس ہی رکھیے ہم کچھ بھیگ نہیں مانگیں گے یہ عظم و استقامت کا یہ پہاڑ یہ قوت ان کے اندر کیسے آتی ہے اس پہ بات کریں گے اور یا صاحب یہ گفتگو سن کے تو ہمارے حوصلے تو اور بلند ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک باپ جو آخری یہ اس دنیا کے لوگ نہیں یہ اس دنیا کے لوگ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وانی کے باپ کا انٹریو سنا تھا اور سکت وہ وانی بھاگا ہوا تھا اور وہ جو انڈیا ٹائمز کی اڈیٹر سی وہ وہاں انٹریو لینے گی تو اس نے کہا کہ آپ کو کبھی اس بات کے دکھ نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹی کی ایک دن لاش آئے گی تو اس نے کہا تو میں انہیں جس دین پہ کام کرتا ہوں جس دین پہ عمل کرتا ہوں اور جس دین پہ مانتا ہوں وہاں تک آجاتا ہے کہ پہلے اللہ اور پھر بیٹا پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹا پہلے قرآن پاک اور پھر بیٹا بیٹی کی تو چوتھی پانچنی ایسی عزار اولاد کی محبت بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے اور یہ بہت بہت اٹسٹ ہے اللہ کہتا ہے انما امالکم و اولادکم فتنہ ہم نے مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ رکھے انسان یہیں پہ تو آتمائے جاتا ہے اور پھر سب سے بڑا اعتراض جو ہمارے ہاں دنیا میں لوگوں کرتے ہیں کہ جی لیڈر اپنے بیٹے تو یورپ میں پڑھاتے ہیں اپنے بیٹے تو کہاں رہتے ہیں یہ کشمیر کے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے ثابت کہنا ہی ہمارے بیٹے یہی پر ہیں اور یہی پر جان دیں گے یعنی آپ اندازہ کریں کہ سید علی گلانی کے جو داماد ہیں جس طرح ان کے وہ جو اپنا ہم کولم بھی لکھتے ہیں ہمارے استخار گلانی صاحب جس طرح ان کو تنگ کیا اللہ کہاں پڑھے لکھے آتی ہے صحابی سے دلی کے اندر جس طرح ان کا جینا دوبر کیا گیا لیکن یہ تو بہت عظمت کے پہاڑ لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی شاید ہم واحد چینل ہیں جنہیں ان کی یہ گفتگو چلا رہے ہیں ملکل ایسے ہیں اتنی بڑی بار ہے کسی ہونے میں اس لیے کہ پاکستان کے اندر اس میڈیا پر ان لوگوں کا قبضہ ہے جن کو یہ دھاری والا اچھانے لگتا جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مرنے والا اچھانے لگتا یہ وہ لوگ ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ یہ رول موڈل ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو صورتحال اس وقت پرسگیر پاکوہین کے اندر یہ جا رہی ہے جو انڈیا پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال جا رہی ہے اس کے اندر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور موت کیا چند ہوتی ہے اور موت کو کیسے چند ہوتی ہے اچھا میں آج ایک عرصے کے بعد اس میں دیکھ رہا تھا کیونکہ کل جو اس کا واقعہ ہوا تھا اس کا کلکتہ وارا تو میں پوری کے پوری میں نے ہسٹری نکالی تو میں احران ہو گیا کہ کوئی سال ایسا نہیں ہے انڈیا کا کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں پورے بھارت میں مسلم کچھ فسادات نہ ہو گیا یعنی کوئی نہ کوئی علاقہ کہیں نہ کہیں ایک علاقے پہ ختم ہوتے ہیں دوسرے دوسرے پہ تیسے تیسے سے چوتھے شروع ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی انڈین مسلمانوں نے کشمیریوں کا ساتھ دیتی ہیں میں احران ہو گئے کہ نائنٹین سکسٹی فور میں جو پہلا کلکتہ کے اندر مسلم کچھ فساد ہوا ہے اس کے اندر ستر ہزار مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے پناہ کے لیے مشرقی پاکستان گئے تھے اس وقت مرہوم مشرقی پاکستان موجود تھا اور فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ جو تھے ان کے پاس آگئے تھے انہوں نے بچائے تھے ان کو اور تقریباً کچھ چھاڑے چار سو دھوک جو تھے مار گئے تھے ایٹی تری کا جو میں بڑے بڑے بتا رہا ہے ایٹی تری کا جو نیلی کا جو ہے اس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ اٹھارہ سو مسلمان بچوں اور عورتوں کو جن میں صرف کچھ سو کے قریب مرک تھے نٹا کے ذبع کیا گیا تھا یہ وہ خاموشیاں ہیں ان سارے ظلموں کے اوپر اور دوہزار دوہ کے اندر میں آج ایک جگہ میں نے لکھا بھی اور میں بتا بھی رہا تھا کہ برسگیر پاک و ہند کے وہ مسلمان جو وہاں رہ گئے ہیں انہوں نے ایک ہجرت سے انکار کیا کہ ہم پاکستان ہجرت نہیں کریں گے اللہ نے انڈیا کے اندر بار بار ہجرت کروائی اپنے گھر سے نکلتے تھے کسی ٹینٹ میں چلے جاتے تھے کسی ٹینٹ سے نکلتے تھے کسی کیٹو میں چلے جاتے تھے کیرالا سے نکلتے تھے یوپی میں آجاتے تھے یوپی سے نکلتے تھے کیرالا میں چلے جاتے تھے کلکٹا سے نکلتے تھے پنجاب میں آجتے ہیں یعنی دربدر اسی ملک کے اندر جس ملک کو آپ سمجھتے تھے یہ جب بہت عظیم ہمارا سیکلر ملک ہے اس ملک کے اندر ہی اس جرد میں ہے ان کے چلانے کا ایک بنائد مقصد عمام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے ہاں آخرت کا تصور ذہن نشین ہو جائے ان کے ہاں دنیا کی جو طاقتیں ہوتی ہیں یا دنیا کی جو دولت ہوتی ہے یا دنیا کی جو حب ہوتی ہے یا دنیا کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتے ہیں جیسے مجھے پتا ہو کہ کراچی میں میں ایک بڑا گھر ہے میرا جس کے اندر سومنگ پول ہے شاندار قسم کی آسائش ہے نوکر چکر ہے زندگی ہے دولت ہے اور چیز موجود ہے اور میں لاہور میں دو دن کی فلائٹ لے کے آیا ہوں تو میں لاہور میں دھر نہیں بناوں گا اور مجھے پتا ہے کہ میں لاہور واپس بھی نہیں آنا واپس میں کہوں گا میں اپنے گھر بیٹھوں گا میں اگلے دن آنا ہے میں کہا کروں گا لیکن ہم گھر بناتے بھی ہیں اور ان لوگوں کے پاس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے پتہ نہیں اس کو کس حرام میں دایا کریں گے لیکن کتنا خوشکسمت ہے یہ باپ کہ وہ ایک شہید کا باپ بنا ہے یعنی اس کی جائدات جو ہے وہ شراب پہ جوئے پہ اور باقی حرکتوں میں خرچ نہیں ہوگی اس کی جائدات کو خرچ کرنے والا اس سے پہلے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے جنت پہنچ چکا ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں خوشکسمت پہ تو میرے ملک کے اندر گزشتا پانچ سال ایسے گزریں اب تو لوگوں کے موں ایسے بند ہوئے ہیں میرے اللہ نے کیے ہیں اور خصوصا شکر گزار ہے جنہوں نے پاکستان کے دو نمبر سیکلرز کو اور لبرلز کو بند کیا جنہوں نے اس کیمرے کے سامنے ابوالکلام آزاد کی تقریریں چلائیں ابوالکلام آزاد کی کتابیں چلائیں اور پاکستان کے نظریہ کے اوپر تھوکا اور کہا دیکھو ابوالکلام آزاد کیسے سچ ہو گیا پاکستان میں آج بھی وہ لیڈر اس وقت زندہ ہے اور ایم این اے ایم پی اے بھی ہے کہ جنہوں نے ابوالکلام آزاد کی کتابیں لہرہ لے گا کہ وہ دیکھو وہ کہتا تھا کہ اگر تم انڈیا کے مسلمان اکٹے رہو گے تو تم امن سے رہو گے آج موچ پائے پھرتے ہیں آج بتاؤ کہ سیکلرزم کا جنہیں ہندوستان اس کا چیرہ کیا ہے آج بتاؤ اس دیموکریٹک سیکلر ڈیموکریسی کا چیرہ کیا ہے کیا وہاں الیکشن نہیں ہوتے انڈیا میں تو فوج آتی ہی نہیں ہے بھائی جس فوج تو گالی دیتے ہو وہاں تو فوج نہیں ہیں وہاں تو نرندرم ہوتی ہے اور آج میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ ایک بچی نے کہیں سے بھیجا ہوا تھا کوئی علاقہ ہے ہگلی کے آس پاس اور وہ دور سے دکھا رہی تھی کہ ایک چھت ہے اس کے گھر سے دور نظر آ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہندو جو ہیں یہ بم پکڑے میں کٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں یہ بم میری طرف آ جائے ہیں میں ایک بہن آپ سے بتا رہی ہوں وہ یہ بم پکڑے ہیں اور یہ چیخی یہ آنسو یہ آہیں جو کل جو اجڑی ہے وہ سرزمین اجڑی ہے جس میں اندر وہ لوگ لوگ مارے گئے ہیں ان کا صبر آج بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سارے کے سارے بات کے اوپر تمسکڑ اور آکے گفتو کرتے ہیں فالب لکھ تو یہ بڑے لوگ ہیں میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں ان کا شرح صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کو پیش کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور ایک بات جاز رکھیں کہ کشمیر کی جو جد و جہد ہیں اور انڈیا کی ساتھ جو لڑائی ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ان پیش کوئیوں میں سے ایک پیش کوئی جو سند کے باسی ہیں نا سائی منجا اور جا کے تلام کرتے ہیں جا کے عبداللہ شاہ غازی کو جا کے عبداللہ شاہ غازی کی تاریخ پڑے عبداللہ شاہ غازی بیٹے تھے امام نفس زکیہ کے اور 92 ہجری میں یہاں آگئے تھے کہ کاش مجھے جہاد ہند مل جائے ان سے پوچھو جو رسول حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ میں آپ نے کہا مجھ سے وعدہ کرو اگر تم زندہ رہے یعنی بیعت نہیں نا آپ نے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جہاد ہند میں حصال ہوگے تو حضرت حرارہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دامیں درمیں سکنیں ہر چیز اپنی استعمال کروں گا سب کچھ تجھ دوں گا اور میں جہاد ہند میں حصال ہوں گا اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میں دوزہ خرام ہو چکی ہوگی اور اگر میں مر گئے تو میں افصل شہدہ میں سے اب بہترین شہیدوں میں سے وہ شہید ہوں گے جو رسول بیعت لے ہند سے جہاد کے لیے اور جو کوئی اس سے دوسری کی بات کرے جو اس سے تعلق بڑھانے کی بات کرے جو اس سے اب ہمارے ہاں ایک بڑا جیو غریب کمال ہے کہ دیکھیں جی تجارت سے کیا مسئلہ ہو جائے تجارت تو ہونی چاہیے مجھے یہ بتائی ہے کہ رسول اللہ کم سب جو مدینہ میں پہنچے تو بدر تو ایک سال کے بعد ہوئی ہے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا ہم نے تجارتی کافلہ روکا تھا حبوظ افیان کا جس سے اٹھے جیعنی تجارت کو دشمن کی تجارت کو روکنا نبوت کی حکمت عملی میں شامل ہے انڈیا کے ٹیماتر نہ کھانا انڈیا کے علو نہ کھانا انڈیا کی کریک کریم استعمال نہ کرنا انڈیا کی باقی چیز استعمال نہ کرنا انڈیا کی بھیل میں داد دیکھنا سیدو لبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہے آپ نے کتنی سکیویں بھیجئے تھے کہ فراہ راستے پر روکو یہ جو حضرمی مارا گیا تھا وہ مکہ صحابہ اگرام مکہ گریہ آجے پہنچے تجارتی کافلہ روکنے کے لئے مکہ گریہ جو مارا گیا وہ مدینہ میں نہیں کہا رکو وہ خر مارنے کا حکم نہیں تھا وہ غلط تھا لیکن اس کو روکنے کا کہا گیا کہ ایکنومک سٹینگولیشن جس کو کہتے ہیں وہ کی جائے اور سٹینگولیشن کرنی چاہیے آپ دیکھیں انڈیا کے ہم بارڈر روک دے نا صحیح بات تو انڈیا پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اچھا اور یہ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اشرف سہرائی صاحب کی ہم نے ابھی گفتگو سنائی اس کے پاکستان میں نمائندے ازاد کشم میں نمائندے غلام عمد صفی ہیں تیریک کے حریت کشمیر ازاد کشمیر چپٹر کے رہنما ہے غلام عمد صفی اسلام علیکم صفی صاحب مالیکم السلام ورحمت اللہ صفی صاحب ہم نے آپ کو تکلیف دی یہ کل بڑا سوسناک واقعہ کشمیر کے اندر پیش آیا ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے لئے اشرف سہرائی صاحب جن کا جوان سال بیٹا جنیت سہرائی کل شہادت پا گئے اس حوالے سے کیا جذبات ہیں ہم نے مناظر دیکھے ہیں کہ جس طریقے سے مقانوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو راک کا ڈیر بنایا گیا ہے اور لاش مجاہدین کی وہ نہیں دی گئے لوائکین کو اور یہ عظم و استقامت کے جو پہاڑ جو منارہ نور ہیں ان کے ہم نے گفتگو سنائی ہے یہ جذبہ اور یہ کیا ہے مطلب اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بجائے روز بر روز یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں جیس حفی صاحب آئندی آپ سے سب سب آپ کا آواز ہے سب سب سنپارے ہیں ہماری آواز سنپارے ہیں آب آئے گی آپ کے آواز سب سب آپ ہمیں پوچھ رہے کل سب 블�من Cadoro کل ایک بڑا وادہ ہوا ہے جنیت سہراہی کی شادت ہوئی اور ابھی ان کے والاد موترم جناب اشرف سہرائی جو طریق حوریت کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں اور آپ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ جو ہو رہے ہیں آج کل کے واقعہ جس طریقے سے مودی سرکار اپنے منصوبوں پر عمل کرتی چلی جا رہی ہے اور واحد جو ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کیا سٹیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو واقعہ رونما ہوا جی آپ بولتے رہے ہیں جو واقعہ نوہ قدل سری نگر میں رونما ہوا اصل میں اس میں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں آپ بولتے ہیں ہمیں آواز آپ باتنے آوازوں کے پرواہ نہ کریں جو بھی آ رہی ہیں جی سکت لیکن مجھے دسترب کر رہی ہے نا وہ آوازیں میرے کانوں میں دو دو تین تین آوازیں آ رہی ہیں اچھا ہم ٹھیک کر لیتے ہیں آپ بولتے رہے میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں تیجر میں ہم ان کو فکس کر لیتے ہیں تو برحال سفی صاحب ہمیں جو تفصیلات بتائیں گے اس کو بر بات ہوگی لیکن ایک اور جو امپورٹن نکتہ جو آپ نے اٹھایا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پر حملے کی جو ہے نا دھمکیاں ہیں آج بھی آج بھی ہوا آج بھی ہوا آج بھی ہوا آج بھی ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اپنی ایک چینجنگ فیس کے اندر آ چکا ہوا ہے اور دنیا میں تین اکانومیز ہیں تو کہ آج میں تفسہ پڑھ رہا تھا کہ جو کرونا کے پاس سروائیف کریں گے سروائیف کریں گی ایک چائنہ ہے ایک انڈیا ہے اور ایک پاکستان ہے پاکستان بھی سروائیف کر رہے ہیں یہ تو کچھ خبری علی بات بہت بڑی خبری پاکستان کی اکانومی ہے اس کا سمتی نا اس کے اگری کلچہ بھی